السلام علیکم ہسٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں سیدہ صدب بخاری آج کی ویڈیو میں میں آپ کو گننے کے بارے میں بتاؤں گی گننے کی فصل سردیوں کے موسم میں تیار ہوتی ہے دوسری فصلوں کے برعکس گننے کی فصل سارا سال دستیاب رہتی ہے کیونکہ یہ فصل کھیتوں میں کھڑے رہنے سے خراب نہیں ہوتی اس لئے گننے کا رس سارا سال آسانی کے ساتھ دستیاب ہوتا ہے جس کے صحت پر بہت سے مضبط اثرات ظاہر ہوتے ہیں گننے کی فصل پاکستان کے مختلف حصوں میں کاشت کی جاتی ہے جبکہ اسے زیادہ تر جنوبی پنجاب میں کاشت کیا جاتا ہے گننہ ایک منافع بخش فصل ہے کیونکہ اس سے چینی بھی بنائی جاتی ہے جبکہ اس کا رس بھی شوق سے پیا جاتا ہے گننے کے رس کو اگر بے حد لذیز اور قدرتی طور پر صحت بخش کہا جائے تو بے جانا ہوگا کیونکہ گننے کے رس میں غزائی اجزاء وافت پر مقدار میں پائے جاتے ہیں گننے سے چینی گڑ وغیرہ تیار کیے جاتے ہیں گننہ دنیا کی سب سے زیادہ اگائی جانے والی فصل ہے برازیل میں سب سے زیادہ گننہ کاش کیا جاتا ہے برازیل کے بعد بھارت چین تھائیلینڈ پاکستان اور میکسیکو میں بل ترتیب سب سے زیادہ گننہ کاش کیا جاتا ہے دنیا میں اسی فیصد چینی گننے سے بنائی جاتی ہے کماد پاکستان کی اہم اور نکہ داور فصل ہے جو کہ ملکی زرعی معیشت کے ساتھ چینی کی سند میں بہت اہمیت کی حامل ہے پاکستان کا شمار گننے کے زیر کاش چکبہ اور پیداوار کے لحاظ سے دنیا میں پانچوے نمبر پر پاکستان میں کماد کے کل کاشتہ رکبے کے پچانوے اشاریہ پانچ فیصد پر زرعی تحقیقاتی ادارہ کماد فیصلہ بات کی متعارف کردہ اقسام کاشت ہوتی ہے پنجاب میں گننے کی عوصت پیداوار تقریباً 690 من فی اکڑ ہے جبکہ عالمی فی اکڑ پیداوار تقریباً 709 من فی اکڑ ہے گننے کے رس کو اگر متوازن مقدار میں باقاعدگی کے ساتھ استعمال کیا جائے تو اس کے بہت سے فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں گننے کے رس میں ایسے منرلز اور وٹامنز پائے جاتے ہیں جو دانتوں کی فرسودگی کی روک تھام میں مدد کرتے ہیں اس کے علاوہ سانس کی بو کو ختم کرنے کے لیے بھی یہ رس مددکار ثابت ہو سکتا ہے اس کا رس خوشک آلو بخارے کی طرح جسمانی پٹھوں کی مضبوطی میں اضافہ کرتا ہے کیونکہ یہ جسم کو ضروری قدرتی گلوکوس کی فرہامی کو یقینی بناتا ہے ایسے افراد جو سخت ورزش یا مزدوری کرتے ہیں ان کے لیے گننے کا رس بہت مفید ہے عمر بڑھنے کی وجہ سے جلد پر جھریاں نمودار ہونا شروع ہو جاتی ہیں جو بہت پریشان کن ثابت ہوتی ہیں اگر آپ ان جھریوں سے نجات چاہتے ہیں تو گننے کے رس کو استعمال کرنا شروع کر دیں کیونکہ اس رس میں انٹی آکسیڈنٹ پائے جاتے ہیں جو عمر بڑھنے کی وجہ سے جلد پر ظاہر ہونے والے اثرات کو سست کر دیتے ہیں اور جلد کی نمی کو بحال کرنے میں بھی مددکار ثابت ہوتے ہیں گلے میں اچانک خراش کا احساس ہونے کی صورت میں گننے کا رس مفید ثابت ہو سکتا ہے خراش کا احساس ہونے کی صورت میں ایک گلاس گننے کے رس میں لیمو کا ارک اور کالا نمک شامل کر کے پی لیں اس رس میں موجود وٹامین میں گلے کی خراش کے لیے بہترین علاج ثابت ہوتا ہے جبکہ اس میں موجود ایمٹی آکسیڈنٹ وارل انفیکشن سے نجات حاصل کرنے میں بھی مدد فرام کرتے ہیں اگرچہ قدرتی طور پر گننے کے رس میں مٹھاس پائی جاتی ہے لیکن یہ اضافی وزن یا چربی میں کمی لانے میں مددکار ثابت ہو سکتا ہے جسم میں نقصان دے کولیسٹرول کی مقدار زیادہ ہونے کی وجہ سے جسمانی وزن میں اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے جبکہ یہ رس نقصان دے کولیسٹرول کی سطح میں کمی لاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس میں فائبر بھی پایا جاتا ہے جو جسمانی وزن میں کمی لانے میں مدد فرام کرتا ہے گنے کے رس میں کیلشیم اور فاس فورس بھی پائی جاتے ہیں جو کہ ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے بہت مفید ثابت ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ خون کی کمی کا شکار افراد کو گنے کا رس ضرور استعمال کرنا چاہیے کیونکہ اس میں آئرین بھی وائفر مقدار میں پایا جاتا ہے اس کے علاوہ گنے کے رس سے بنا گڑ بھی آئرین کا بہترین ذریعہ ہے گنے کا رس مختلف منرلز وٹامینز اور کاربو ہائیڈرٹ سے بھرپور ہوتا ہے جس کی وجہ سے اسے انرجی ڈرنگ سمجھا جاتا ہے خاص طور پر گرمیوں کے موسم میں گننے کا رس کے ایک گلاس جسمانی توانائی کو بحال کرنے میں مدد دیتا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ جوز جسم میں پیدا ہونے والی خوشکی اور تھکاوٹ کو بھی دور کر دیتا ہے اس معلوماتی ویڈیو کے ساتھ سیدہ صدب بخاری کو اجازت دیجئے اسی طرح کی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ تب تک کے لیے اللہ حافظ